موسیقی موسیقی افتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تارک عزیز کا سلام پہنچے پر اچھا کیا ہم آئے کے پکڑ لیے ورنہیں جذباتی ہو کے کہنا یہ میرے والا صوفہ آپ کا ہوا عرق صاحب ماشاءاللہ پہلا شہرہ ہونا جو کہ پاکستانی ٹی وی کی سکرین کے اوپر نظر آیا اور آپ نے وہ جملے بولے کہ آپ پاکستان ٹیلی ویجن دیکھ رہے ہیں اور آج آپ یہ ڈیڑھ سو پلس پاکستانی چینل دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے سر وہ لمحہ یاد آتا ہے جب پہلی بار کیمرے کے سامنے بیٹھے تھے ہاں لمحات تو یاد آتے ہیں جی باقی یہ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں یہ رب جلیل کی ایک نعمت تھی کہ یہ آپ کے عصے میں بھی آ سکتی تھی بات آپ کے عصے میں بھی بات آ سکتی تھی وہ نام میرا لکھا ہوا تھا تو وہ چیز مجھے مل گئی کہ تو پاکستان ٹیلی ویجن میں پہلا آدمی ہوگا جس کی شکل اور جس کی آواز پورے پاکستان میں اس آواز نے آپ کو بڑا ایڈوانٹیج دیا ہے ساری زندگی دیکھیں جی یہ بھی رب جلیل کا کرم ہے اس پانچ فور دس انچ کے آدمی کا اپنا کچھ نہیں وہ مجھے گونگا بھی بنا سکتا تھا اس نے تارک عزیز بنا دیا تارک صاحب آپ کا تعلق سائیوال سے ہے میرا تعلق منگبلی سے تھا میں سمجھ گیا اور اس کے بعد آپ لہور آئے صرف لہور آکے آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب آپ لہور میں فٹ پاتھوں کے اوپر بھی سوئے اور اسی شہر لہور کے اندر آپ کچھ عرصے بعد ایم ای نے بھی بن کے اوپرے میں ایک کتاب اپنی لکھ رہا ہوں جی اس کا نام ہے فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک یہ وہی لاہور ہے جہاں میرے پاس رات کو سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی سارا دن تو ہم اپنے کافی آوس میں بیٹھتے تھے پاکٹی آوس میں چلے گئے جیب میں پیسے ہوئے تو پھر بھی چلے گئے نہ ہوئے تب بھی چلے گئے شاید کوئی امان اللہ جیسا یا ان جیسا دوست کوئی مل جائے تو اس گھوچائے پلا دے تو وقت گزر جائے کیونکہ وقت گزارنا تھا شاعروں میں دوستوں میں کبھی کہیں کبھی کہیں یعنی خانہ بدوشوں والا احساب تھا کبھی آپ شام کو آپ کے طرف چلے گئے کہ یار میں اتھے ہی سون جانگا ہونکون ایڈی دور جاوے کبھی ان کی طرف چلے گئے کبھی ان کی طرف چلے گئے اس لاہور نے کچوکے بھی بڑے دیئے ہیں اس لاہور کی باکسنگ کے پنچ بھی جو میں نے برداشت کیے ہیں وہ بھی میں ہی جانتا ہوں لیکن ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اللہ وہی تارک عزیز جس کے پاس لاہور میں سونے کے لیے جگہ نہیں تھی اور کئی دفعہ روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے اور اسی لاہور نے پھر مجھے اپنا قومی اسیمبلی کا میمبر بنا کے اسیمبلی میں بھی دیا اللہ امان صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ امان صاحب جب گئے تھے تارک عزیز صاحب نے کہا محترم آپ ہمارے مہمان ہیں کچھ نہیں بنانے والوں کے انہوں نے آپ کے لیے گفٹ بھی نہیں بھیجا اور کچھ بھی نہیں بھیجا لیکن پھر بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ناؤں پھلوں کے نام بتائیں اے اٹھ کے کہنے دے ام سیب تے ساتھ کننو یہ تارک عزیز صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی کننو چھل لو اور چھل کے تمہارے ہوئے ہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد عجیب تارک عزیز صاحب نے کراچی سے پروگرام شروع کیا میں نے کہو تارک پاہنے تھے ویری گوڈ یہ تی وی جی بہت مسروف ہو گئے ہمیں تو وہی جن کو میں دباتا تھا دباتے دباتے پیسے بھی نکال لیں مرادی میں گیا کراچی پروگرام کیا تو مجھے اتنے تفہے دے دیئے اور فرس ٹائم میں ان کا پروگرام کر کے تو جہاز بھی آیا تھا اچھا اور لوگ مجھے دوست کہیں یا ٹکٹ بیش دو ساڑھے ساتھ سور بھی گی ٹکٹ دی ٹکٹ بیش دو اور باہت میں تو لطفہ مشہور ہوا لیکن حقیقت ہے کہ جب جہاز میں کراچی سے واپس آ رہے تھے تو ایر حسس نے آ کے پوچھا آپ کیا لیں گے تو انہوں نے کیسی تھلے اتر کے رکشا جہاز میں ایسے نہیں آئے تھے بوس نے جو تفہے دیئے تھے نا ہو بھی اچھ کے آئے تھے اور میرے بھی محسن ہے تارک عزیز صاحب کے زندگی میں پہلی مرتبہ جو ڈی وی ڈی مجھے بائی جان نے دی تھی اور بھائی جان کو اس وقت پتا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں لوڈ شیڈنگ ہوگی تو مجھے بیٹری والا پنکھا دیا تھا اچھا یہ تو شکرہ وہ چھات تھی اور وہ بیڈنگ تھی یہ تو لگا لیا تھا آپ کا جواب درست ہوا پی ٹی وی اٹھا کر لے جائے اچھے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اماناللہ یہ میرا استاد بھی ہے اہاں کہ انیس سو پینسٹری کی جنگ تھی اور میں گائکوں کو اور ان کو لے کے جاتا تھا جہاں فوج ان کا دل بہلانے اور یہ وہ سارا گوئے اپنا حصہ جنگ میں ڈالنے کے لیے کیونکہ میرے ملک پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی ایک لاری میں بیٹھے ہم جا رہے تھے اس میں اس نے پتہ نہیں کس کو سنا رہا تھا کیا یا اس کا اپنا جی چاہا کہ میں نیل کرائیا نیل کا میرا تانما نیل و نیل یہ یہ اپنا ختم کر کے تو کچھ اور کرنے لگ گیا میں نے دو تین دفعہ دل میں دہرایا تو پچاس برس پرانی بات آج تک مجھے یاد ہے کہ میں نیل کرائیا نیل کا میرا تانما نیل و نیل میں سو دے کی تے دلا دے تے تالے نین وکیل راو بخیلی نا کرے تے بندہ کون بخیل راچ نے دی چاندنی تے پونی ورگا کان اڈیا دانا باتوں نو پیندی راچ نا تتی دے ہیٹ پنگوڑا رنگڑا تے تھنڈی ونا دی چھاں گن گن لاؤں دی اٹیاں وچ نا جاٹ دا نا میں نو لے چاہ لے تھو کڑ کے سارے چگڑے جانے مک بانج تیرے مرزی نہیں جان میری نو سوک اے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے سر آپ نے جس طرح بھی یہ پورا ہمیں سنایا پڑ کے سر ایک بڑا ڈرمیٹک ایک آپ کا اندازہ بیان رہا جو کہ آپ کا سنگنیچر بھی بنا لیکن on the other hand جب آپ سہی وال سے یہاں آتے ہیں لاہور آپ ایکٹر بننے نہیں آئے تھے تو یہ ناظر بیان تو بڑا ایک لگتا ہے جیسے کوئی سوچتا رہا ہو کہ میں نے اداکار بنوں گا تو میں اس طرح سے بولوں گا نہیں جی میں نے تو آپ سے سچی بات کہہ دی کہ بعض لوگوں کوئی آباز کی آپ تعریف کریں تو وہ کہتا جی کہ دو سال کڑچ مو پا گئے تھے کھوچ مو پا گئے تو میں آہ سات و سات تک میمون سات سال لگ گئے تت جا کے کہتے ہیں اینا گرام باندھا ہے آہ مجھے ایسا تو ہی چکر نہیں یہ خدا کی قدرت ہے اب یہ نوجوان تھوڑا سا ہزے گایا ہے ابھی اس کو اللہ نے یہ تحضیب دے دی یہ تینوں سامنے شہزادے بیٹھے ہیں اگرچہ کوئی افریقہ کا لگتا ہے مجھے 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 سر آپ کو یہاں پہ حادثہ تن ریڈیا کے اندر چانس ملا تھا کہانیاں تو اتنی بن گئی ہیں کہ میں خود کہانی بن گیا ہوں اللہ کچھ وقت میں نے یہ رائل پارک میں ایک بلڈنگ ہے شیخ بلڈنگ اس میں ساغر صدیقی حفیظ کنداری قتیل شفائی سیف الدین سیف نعیم حاشمی ان کے ایک کمرہ ان کے پاس تھا حفیظ کنداری میرے مامو تھے ان کی وجہ سے یہ میری تھوڑی بہت عزت کرتے تھے اور کھانی پینے کو کچھ دے دیتے تھے تو ساغر صدیقی جی جی میرا بڑا یار تھا ایک دن میں وہاں سے نکلا تو نصیر انور بڑے یہ امروز میں بھی اور ادھر ادھر کام کرتے تھے تو وہ میرے اچھے پیارے دوست تھے وہ انہوں نے ریڈیو پر کوئی دینا تھا اپنا سکرپٹ اور رضی ترمزی کے پاس وہ لے کے گئے بلکل اور انہوں نے رضی ترمزی اللہ جنر نصیب کرے اب تو ہم میں نہیں ہیں انہوں نے وہ سکرپٹ دیا اٹھتے ہوئے پتہ نہیں وہ ان کے دل میں کیا آئی کہ اس نے کہا کہ رضی اس منڈدی آواز تے سون یعنی وقت کی بات ہوتی ہے کہ چیزیں آپس میں خوبصورت مل جاتی ہیں کہ رضی صاحب کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی انہوں نے اپنا دراز کھولا ایک کتاب نکالی مجھے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ وہ کتاب تھی انار کلی انتیاز علی تاز کی لکھی ہوئی ڈراما جی جی اور مجھے ریڈیو میں لے گئے کہنے لگے یہ سرخبتی جلے تو بولنا شروع کر دینا اور بج جائے تو چپ ہو جانا میں کہے جی اچھا وہ سرخبتی جلی تو میں نے نوجہاں بھی پڑھنا شروع کر دیا دل آرام بھی پڑھنا شروع کر دیا اکبر بادشاہ بھی ہمائیوں بھی یہ بھی وہ بھی جتنا ہی کردار تھے میں نے شروع ہو گیا میں واپس آئے کہنے لگا یار آواز تہہ دی بہت اچھی ہے پر ایک تھے کچھ نہیں اوہ یہ ہوئی کہا لوگے نا جو اللہ اور سپن نے فلم بے کے انہا سٹوری تھی سمجھ رہا ہی کہانی جا چھی ہے آہ 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 جی وہ میں نے اس نے پوچھا کہ کی وجہ کی کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہندہ پہ انہیں ایک کریکٹر پڑھا ہی نہیں جو کتاب سے جس طرح لکھا ہے کدھی ایک کڑی بن جاندہ سی کدھی موڑا بن جاندہ سی کدھی اکبر بادشاہ بن میں نے کہا تو جی جو لکھا ہوا تھا میں وہی پڑھ رہا تھا کہ نہیں ایک کردار پڑھنا چاہیے تھا تمہیں پتہ نہیں اور کیا باتیں ہوئیں اس نے بعد میں مجھے ایک سکرپٹ دے دیا جس میں ایک رول تھا وہ نہیں چھوٹے چھوٹے کردار ہوتے نوکروں کے کہ ارے رمجو پانی لانا لایا حجور یہ میرا کیریکٹر تھا پہلا میں نے ریڈیو پاکستان پر ہر کام کیا ہے سوائے انجنیرنگ کے وہ مجھے نہیں آتی تھی اور مشینہ اتنی پرانی تھی کہ اگر کبھی کوئی نقص پیدا ہو جاتا تھا تو ایک پرانا انجنیر تھا وہ آتا تھا کی ہویا کہ جی یہ ہو گیا وہ دو موکے ماردہ سی وہ بولر ناپنے ریڈیو سے ٹیلیویجن میں میں گیا بڑے خوبصورت لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے بڑے ویل ڈریسٹ اور وہ سارا پتہ نہیں قسمت کی بات ہوتی ہے کہ مجھے انہوں نے سیلیکٹ کر دیا اور مجھے اندر کمرے میں بٹھا کے تو کافی منگوا لی اب میں منگمری سائی وال کا رہنے والا میں کی جنہ کافی کیوں دی وہ اصل مظہر اور فضل کمال اور یہ صوفی طبسم صاحب پڑے لکھے صوفی طبسم تو بڑے یہ پھر ٹیلیویجن جو تھا یہ پڑے لکھوں کا ایک مرگڑ تھا گڑ بن گیا تھا لوگ آتے تھے جاتے تھے ملتے تھے اور جو کوئی خوبصورت لڑکی کہیں آتی تھی تو میں اس کو پگڑ لیتا تھا ادھر آئیں بات سنیں بیٹا دیکھا عمر ایج گروپ کے اعتبار سے کہ بیٹا بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی اور جا کے اصل مہجر صاحب سے کہا کہ جی یہ ڈرامے میں ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہیں انہوں نے پوچھا کیوں ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہو جی میں ڈراما سکول میں کالج میں تو کیا ہے تو بس پھر آپ یہاں بھی کر سکتی ہیں کال کال گیارہ بجے آپ یہاں آئیں ریحرسل ہوگی جل اس طرح سے ہم نے نیا ٹیلنٹ جو تھا وہ اس کو ان کیا ورنہ کون آتا تھا میرے کئی لوگ جو میں نے سڑک سے پکڑے ہوئے تھے ان کو لائے کے میں نے ٹیلی ویژن پر سامنے کیا اور آج ما شاءاللہ وہ بڑی باعزت سر آپ نے زبانہ طالب علمی کے وقت نہر میں چھلانگ لگا دی تھی کیا یہ خبر درست ہے ہماری یہ خبر درست ہے جی میں اپنے کالج میں بہترین تیراکوں میں سے ایک تیراک تھا یہ جو بات ہے نہر میں چھلانگ لگانے کی گاڑی لاہور سے چلتی تھی تو میٹرک کا ریزلٹ نکلتا تھا تو لوگ چارانے دے کے اپنا رات کو ہی وہ بابو ان کو بتا دیتا تھا تیرے نمبر اتنے تیرے نمبر اتنے اس وقت چارانے کی بھی بڑی وقت تھی تو چارانے دے کے تو مجھ جیسے جن کو یقین نہیں تھا تو وہ پوچھ لیتے تھے تو ہم بھی گئے ہوئے تھے پانچ ساتھ یہ پول ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے میں پول کے اوپر چڑ گیا تو میں نے گھرس چلانگ لگا دی اب رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے کچھ نظر نہیں آرہا میں تو نیچے سے ہی تیرتا تیرتا ایک کنارے میں وہ گھاس واس ہوگی ہوئی تھی وہاں سے ہوتا ہوتا میں گھاس کو پکڑ کے باہر نکلا اور ادھر کوئی ہو گیا لوگ سمجھے کہ کوئی بچار فیل ہو گیا ہے اور اس نے چلانگ لگا دی اچھا اس نے ہماری چلانگ سارے گٹے چلے گئے گھوڑے سیر پاٹ گیا کیوں انڈر پاسٹ مارتی مگر تاریخ صاحب یہ جو آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ اس قسم کے امپلسف انسان ہے یہ جب آپ جوان ہوئے تب بھی آپ کے اندر سے یہ چیز نکلی نہیں اور باقی زندگی میں بھی آپ کی رہی کہ آپ ایک اچھا خاص ٹیلیویشن کا کریئر چلتا ہوا چھوڑ کر ایک کسان کنونشن کے اندر حصہ لینے کے لیے توبہ ٹیک اور تو ہم سے گریز زندگی اے زندگی تو کہیں ساکھی گری میں کھو گئی ہے اور یہاں دس گیا انسان کو انسان زندگی اے زندگی آپ اسے غری کریں گے کہ کچھ عرصے بعد آپ تبدیلی چاہتے ہیں یا تبدیلی آ جاتی ہے نہیں میں چاہتا ہوں چاہتے ہیں آپ یہ ریڈیو سے نکلا ٹیلی ویجن ٹیلی ویجن سے ابھی میں ایک ڈراما ختم کر کے مود ہو رہا تھا میقپ اتار رہا تھا کہ شباب کرانوی صاحب کا فون آ گیا کہ تارک صاحب گل آپ گیارہ بجے ہمارے ساتھ چائے کی پیالی پی لے کیونکہ انسانیت فلم بنا رہے تھے شباب صاحب جس میں زیبہ تھی اور وحید مراد تھے اللہ جن نصیب کرے وحید مراد کو اب کچھ لوگ میرے حق میں تھے کہ نہیں جی نیا فیس ہے شاید یہ ہے وہ ہے تو حالکہ میں نیا فیس نہیں تھا میں چار سال سے تو ٹیلی ویجن کر رہا تھا اتنا سا بچا ماں کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے امی امی نلام کر نلام کر اس طرح سے یہ جو میرا حال تھا آپ نے کہا تھوڑی دیر وہ کام کر کے آپ اکتا جاتے تھے پھر آپ چینج کرتے تھے تو مافی کے ساتھ کوچھوں گا شادی کے بارے میں کیا خیال تھا پہلی بات یہ ہے کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یاروں کا کام ہوتا ہے کہ تھوڑے سے مل بیٹھے چار دن کی ابھی واقفیت اور اس کے بعد اپنے رومانس سنانے شروع کر دیئے جھوٹے سچے اگر کوئی فلم کی طرف ہے تو وہ نمبر ون ہیروین جو ہے وہ اس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتی میرا کام یہ ہے کہ میں بات ہی نہیں کرتا مجھے یہ کام آتے ہی نہیں لیکن ہو جاتا ہے آپ پوچھ کیا رہے شادی کا سن لو ساری جنگی میں رہا لاہور اور کراچی اور قسمت جا کے ٹکرائی ہے پہاڑوں میں براد چھوڑی سی لے کے گئے پشاور باجہ بجرہ جو وہ کس کا شادی ہے تاریخ عزیز کا تاریخ عزیز کا وہ سلام علیکم مختری موشی 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 بیشک عزیز آئیوئی آئیوئی میری زندگی کا سب سے پر خواہش سی میین کوئیسی کریم سی دیکھو دیکھ لپر آج میری زندگی کا مقصد پورا ہوگی مجھ بولی ماردو مرد یا مینکلی اکتو پر لے کے آئیے بابا اجازت ہے ضرور ضرور اللہ آپ کو زندگی سیتاں درستی دے مگر اس کا امید نہیں ہے آئی ایسا نہیں کہتے غازہ یا کیلئے میں توپہ لے کے آئیے تیرہ میرے بانی سنگال دے آل آم دلیل کرم دے ہمارا زندگی کا بہت بڑا وشتہ جو پورا وہ ہو گئی اچھا آہ جب آئی اللہ زندگی دے ہمارا ان کے ساتھ ایک پوٹو نکال ہاں میرے بانی میں ایسا ہی در بیٹھے گا بچ ہمارے زندگی کا سب سے کی داردہ طارق صاحب نے نمہ لے 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 آئے آہ ان کے لئے ہم قربان ہو جائے گا آہ ہم بھی اجازت ہے سر پاما خدیخہ خدی پامان بل با ملاوے کو انشاءاللہ یہ پھول میں آپ کے لئے لائے ہوئے ہوئے زیرہ تین سو والا نمبر چھتا ہمارے تیڑے وان تو تی فو جانے نہیں جڑاتے تینے جانے نہیں جڑاتے تینے 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 آہ 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 لے جاتا موٹرم پھار دے نہیں تھانے چاہے جلے پیگیاں کٹتا رہا ہے کیسے نوں کہہ رہے ہیں این جی کیسے نوں کہہ رہے ہیں آہ تینے سباس سباس ہے کی ہیڈا توں کیوں کی بیٹھو کوئی ایسی گال نہیں کوئی ایسی گال نہیں سلام لے آدے اس تو کریدہ کہ پورے تھانے جی چاوکسو بندہ توں ہے آہ ہنہ 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 کیا دارک عزید صاحب یس آہ کیا میں نے دن دی بڑ میں نہیں ملنی میں نے یقین نہیں آرہا کہ تارک عزید صاحب ان فرانٹ آف می یس کہ سیاست چھوٹ دی صاحب نا سیاست کہاں سے چھوٹتی ہے یہ تو وہ بیماری ہے کہ ایک دفعہ لگ جائے تو کینسر تو ٹھیک ہو سکتا ہے سیاست دان قدی ٹھیک نہیں ہو سکتا یعنی بیماری کے اعتبار سے بات کرتا ہوں لا علاج ہے لا علاج بڑی بات ہے میں اتنے ارسل سے مزاگ رات دیکھ رہا ہوں آج کوئی سپیشلی مزاگ رات ہے وہ تو آج ہے بشک میں آپ کا درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا تینکیو اجازت ہے بلکل جاؤ لابیو سر امیری فائم لی سر لابیو سر آپ تو نائنٹی سیون میں ایم اے بھی الیکٹ ہوئے پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ایک اور جو کہ کم لوگ یہاں پہ شاید اس جنریشن میں جانتے ہوں گے کہ اس الیکشن کے اندر آپ نے جن صاحب کو ہرایا تھا ایک تو پیپلز پارٹی کے تھے اور ساتھ یہ ساتھ آپ نے عمران خان صاحب کو بھی اس الیکشن میں ہرایا تھا وہ پہلا الیکشن تھا غالباً عمران خان صاحب تھا جی ان کا پہلا الیکشن تھا سر آپ کو کسی کے اندر نظر آتا ہے اس قسم کا کوئی ایک جو آنسٹی کا ایک آپ جسے کہیں کہ آپ کو لگے کہا یہ اس سے کچھ امید مجھے ہو سکتی ہے شاید ایک بندے سے وہ کون سر جس کو میں نے شکست دی تھی عمران خان بھا 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 تیرے پیروگرام میں آیا ہے تو بابے نے اپنے جادو ٹونی کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حل نکال دی ہے بابا اگر تجھے یہاں کچرا صاف کرنے والی کرینے بنا کے دکھا دے تو مانو جوگی یہ تیرا ہی کمال ہے جب بھی تیرے پیروگرام میں آتا ہے تو بابا شاپ نکال کے دکھاتا ہے بابا ٹنگی جانا ساپ کرنا کے تیج چھو بھوٹیاں کرنی ہے تو بیٹیا بابا ٹنگی جانا تنور چھو روٹی کرنی ہے یہ سلچارے برنائے ہو جائے موہتے پرانے اور ٹیشنہ دے پرنالیاں دے اندنے میں چینجے دے تیلے فسے ہم دنیاں یہ چڑپن چوڑ چپن جڑپن تم تناک شو چڑاک آہ یہ داکڑا 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 کڑ دے تا کھڑیاں بوٹلا کھڑیاں سوچڑیاں بوٹلا آہ ہے قلو قلو چوچ پلو ہٹ پٹوری چو بھو جمالی کالا تیتر چٹہ تیتر لنگور ہے ہٹ پٹوری چو پیالا کالا تیتر مفرور بھو داکڑا داکڑا داکڑ داکڑا کڑ دینتا آہ چاہ بے نکڑے؟ نہیں پھر سوال نکڑے نہیں سوال جائے یہ کیسے سوال ہیں? آئے یہ عمدہ سوال ہے جو موہ کو آ رہی تھی وہ لپٹی ہے پاؤں سے بارش کے بعد مٹی کی فطرت بدل گئی ہم نلام گھر کی طرح ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کروانا چاہیں گے تاکہ ہمارے بھی شو کے اندر وہی چار چاند لگے جو کہ اتنے سال آپ لگاتے رہے ہیں اپنے شو کے ذریعے بھرپورت آئیے میرے آپ سے آج کا پہلا سوال ہے آسان ترین کہ علامہ اقبال کا خوبصورت شیر کوئی سنائے کون کون وہ رب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری نہ سنائیے گا کوئی اور پانی کو چھو رہی تھی چھک چھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو بال جبریل میں بانگ درہ میں اچھا ایک نام اس مہمان کے لیے ہے جس کے پاس شیشہ ہو خواتین اس کو شیشہ کہتے ہیں شیشہ تھے بڑا نسوار رکھنا لے رکھے ہیں خواتین کے لیے ہے کوئی پیارا سا گانا صرف ایک بول اس کا کوئی سنا دے میں نے خواتین سے فرماش کی ہے آپ خواتین ہیں بچہ دیکھو نا مالا تھے میں یہاں پر بیڑے کر رکھو بیڑے کر رکھو بیڑے کر رکھو بیڑے کر رکھو بی تہاں شاہ دل نے تجھ کو ہی کیا بیاں یا کوئی ایسے صاحب جاس صاحبہ بیٹھی ہو جن کی اس ہفتے میں ہاں ہوئی ہو مطلب گھار والوں نے کی اس نے خود نا لائپ ٹاپ پہ کی ہاں ایس ایم ایس پہ ہانا ہوئی ہو نہیں یہ شرمائیں ہیں علکہ سے کیوں جی بھائی دیکھئے میٹو بول سینما میں نہیں کیجئے ہاں کوئی مہمان ایسا نہیں آپ کی ہاں ہوئی ہے نہ ہوئی ہے کیا ہوا گھار والوں کی طرف سے ہاں ہوئی ہے تو کوئی کوئی رہ گیا در اینڈی ڈی آپ کا پورا نام کیا ہے اور آپ شو بزنس میں کیوں آئے یہ نہیں آئے سے نکھے والا لیا ہے اور ایک سے حراب بچرہ سلمسر سیکھ کے میرے کو بہ گئے میرا نام افتخار احمد تھاکر ہے اور میں اس فیلڈ میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو بیڈ نیوز آتی ہے ٹی وی کے اوپر اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ میری باتیں یا میرا موں دیکھ کے ہسیں خواتین کے لیے ہے جس مہمان کے لباس میں سب سے زیادہ رنگ ہوں یہ تفاہ اس کے لیے ہے دیکھ لیں جو دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ یہاں تو گنے جائیں گے فورا آپ جاجبان جائیں نا آپ بتا دیں کو کس کے لباس میں زیادہ رنگ ہیں اس کے ہیں اس کے زیادہ رنگ ہیں ان کے جی لباس میں لا دو دو سرپے یہ تو فاکس کے لیے جی عزیزہ نمان اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اللہ حافظ وطن عزیز کو دعا پاکستان زندہ موسیقی